اسے آپ کےفاہدے کے ایک اگler کو بھی دہائے کرویں دوستو اصلاو علیکم یہ ایک پودا ہے جسے آگ کا پودا کہتے ہیں اس کو مدار بھی کہتے ہیں اس کو عرکہ بھی کہتے ہیں اس پودے کے بہت سارے بینیفٹы ہیں پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کسی کو سانپ نے کٹ لیا ہو بچھو نے کٹ لیا ہو چپکلی نے کٹ لی ہو تو اس کی زہر کے لیے انٹی ڈوٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے فلاورز بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے لیوز بھی استعمال ہوتے ہیں اس کی سٹیم بھی استعمال ہوتی ہے اس کی بارکس بھی استعمال ہوتی ہیں اور اس کا یہ دیکھیں اس کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے یہ دودھ نکل لے اگر آپ دکھا سکیں یہ دیکھیں دودھ بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ دودھ سکن کی الرجک ریاکشن کے لیے خارج کے لیے ایچنگ کے لیے اور بہت ساری بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بہت شاندر پودہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا کام یہ کیا کرتا ہے شوگر کے مریضوں کے لیے بہت شاندار یہ پودا ہے ہم آپ کو بتائیں گے ایک ویڈیو نیکس ویڈیو میں ابھی جنرل بینیفٹ بتا رہے ہیں اور انڈ میں بھی انشاءاللہ بتا دیں گے کہ شوگر کے مریض کس طرح استعمال کریں کتنا استعمال کریں کیا استعمال کریں اس کا تو شوگر کو بہت اچھی طرح مینیج کرتا ہے اس کے ساتھ سکن ڈیزیزز کے لیے بہت شاندار چیز ہے انٹی فنگل پروپٹیز ہیں اس کے اندر فنگل کے لوگ جو مریض ہیں سوریسز کے مریض ہیں وہ اس کا استعمال کر سیں بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کو پائلز اور ہیمرائیڈز کے پرابلم ہے وہ لوگ اس سے بہت شاندار فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے لیے بہت شاندار چیزیں اور وہ لوگ جن کو گیسٹرائٹس کا پرابلم ہے ڈائریہ ہے ان کے لیے بھی بہت شاندار ہے یہ آکھ مدار اککارہ یہ بہت شاندار پودا ہے آپ اس پودے کو دیکھیں جگہ جگہ موجود ہے اللہ کی انمور لیمتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ لاکھوں کا کروڑوں کا پودا ہے لوگوں کو اس کا اگر استعمال کرنے کا پتہ چل جائے تو کئی بیماریاں اس سے ختم ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا نیکس فیدہ کیا ہے کہ یہ جو ہے بلڈ پریشر کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور شگر کے مریضوں کے لئے تو میں نے بتا دیا ہیمرارز پائل کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جوڑوں کے اہم اہم بات جو کرنے جارہا ہے جوڑوں کو جن کو درد ہے گھٹیا کا درد ہے آرترائٹس کا درد ہے کہیں بھی کسی سروائیکل کا درد ہے کمر کے موروں کا درد ہے کسی قسم کا پین ہے جوڑوں کے درد جرد مریضوں کے لئے بہت شاندار یہ پودا ہے اس کا صفوق بنا کے لیوز کا فلاورز کا روٹس کا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ایک ریکمنڈڈ ڈوز ہے ایس پر ریسرچ ایٹیکل اور جوڑوں اور گھٹیوں کے درد کے لئے بہت شاندار ہے وہ جو مریض جو جن کے گھٹنے سو چکے ہیں اور ان کے لئے بہت شاندار پروڈکٹ ہے ان کو کیسے استعمال کرنے ہیں ان کو یہ پتے توڑنے ہیں جن کو درد ہے پتے توڑنے ہیں ان کو صاف کرنے ہیں صاف کرنے کے بعد سرسوں کا تیل ہو یا آلیف آئل ہو اس کو ہلکا سا لگا دینا ہے تاوے پہ سیکھ لینے جتنے پتے آپ کے گھٹنے پہ آجائیں آپ کے جائٹس پہ آجائیں آپ کی کمر پہ آجائیں اس کے ساتھ آپ لوگ نے ایلو ویرہ لینے جیل اور اس کے ساتھ آپ لوگ نے اس کے اندر حلدی مکس کرنی تھوڑی تھی اور سرسوں کا تیل یا آلیف آئل مکس کرنے پیس بنا کے آپ نے اس کو پر لگا دینا ہے اور اس دکھا پتہ باند دینا ہے پانس سے چھے گھنٹے اس کو چھوڑ دینا ہے رات کو لگا کے آپ لوگ سو جائیں اور اس طرح اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو دنوں میں اس کا ریزلٹ آئے گا اور جو انفلمیشن ہے اید انٹی نفلیمیٹری کام کرتا ہے جن لوگ انفلمیشن ہے سو جن ہے اس کا بھی بہت شاندر علاج ہے اس کے ساتھ جو جوڑوں اور گھٹنوں کے مریض ہیں وہ اس کا سفوق بھی بنا کے 500 ایم جی کا ایک کیپسل رودانہ لے سکتے ہیں اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ جو جوڑوں کو گھٹنوں کے مریض ہیں جن کو درد ہے پین ہے اور اس کے ساتھ وہ حلدی ایک گلاس دودھ میں آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ آلی وائل مکس کر کے وہ بھی پیئیں اور یہ جو آک کا پودہ ہے جسے اکا کا ارکا کہتے ہیں اور جسے ہم مددار کہتے ہیں اس کے فلاورز اس کی فلیوز اس کی بارک اور اس کی روٹس ساری قابل استعمال ہیں سب کے فائدے ہیں بہت سارے فائدے ہیں ابھی میں نے آپ کو چار پانچ فائدے بتائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں مزید فائدے بتائیں گے اور اس کو ہم کئی پارٹس میں اس پودے کی ویڈیو بنائیں گے اور اس کے ہم پھر آپ کو ہر مرض کے لیے اس کی ڈوز بھی بتائیں گے کہ کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو اس کا آپ بہت فائدہ اٹھا سکیں تو اس پودے کو غریمت جانی ہے اور اس پودے کی قدر کیجئے یہ جوڑوں اور گھٹنے کے درد والوں کے لیے تو بہت ہی شاندار یہ خوشکبری ہے اس کو استعمال کریں اور دردوں سے نجات پائیں بغیر کسی پریشانی کے اجازت دیجئے اللہ حافظ اس پودے کو پہچان لیجئے اور اس کی قدر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ